میرا فرینڈ ہے جس نے پانچ سال پروڈکٹ مارکٹنگ میں کام کیا اور جس سسٹم میں میں تھا اسی میں تھا وہ اور پانچ سال کام کرنے کے بعد اس کی انکم قریب تیس سے پیتیس ہزار روپے ہائیسٹ رہی ہے اور پیتیس ہزار کمانے کے بعد پانچ سال دینے کے بعد جب اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یار یہاں سے میرا فیوچر سٹیبل نہیں ہے میرا فیوچر سیکیور نہیں ہے اس نے ایک اور سسٹم چیوز کرا اس سسٹم کا نام تھا فورساج جب اس نے فورساج سٹارٹ کیا دھیان سے سننا میری بات دکھ جب اس نے فورساج سٹارٹ کیا اس نے مجھے کال کیا کہ آدھر سر کام سٹارٹ کرتے میں نے بھولا بھائی یہ فالتو کی کمپنیاں نہیں چلتی ہیں ایسے پلان بہت آتے ہیں اور بہت زیادے ہیں اور ان کمپنیوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے فائنلی جب اس نے ایک لاکھ روپے کما لیا تب مجھے کال کرتا ہے آدھر سر پھر سے کام سٹارٹ کرتے میں نے بھولا بھائی گلتی سے آگے ہوں گے ایک لاکھ روپے ہے ہے نا اس کے بعد جب وہ پانچ لاکھ روپے کما چکا تین مہینے کے اندر پھر اس نے مجھے کال گیا کیادر سر اب تو کام سٹارٹ کر لو میں نے بولا بھائی قسمت ہوتی کبھی کبھی آز آتے ہیں لیکن پھر اس نے اپنا کام کرتا رہا کرتا رہا اور فائنلی جب دس لاکھ روپیہ کما چکا تو اس نے کال گیا سر اب تو سندے ہمت کرو اب تو کام سٹارٹ کر لو میں نے بولا ہاں یار لیکن اب تو بڑا لیٹ ہو چکا ہے فورسز میں میں تیرے ساتھی آیا ہوتا تو بڑا اچھا رہا تھا اور اس کے بعد اس نے بولا سر لیٹ کچھ نہیں ہوا کام کرنا شروع کرو اور فائنلی میں نے جب فورسز پہ سمجھا سوچا اس کے فنڈامنٹل ساتھکس اور ساری چیزیں کو سمجھا اور اس کے ٹسٹیمونیل اس کی سکسے سٹوریز ان کے سکسے ریسیوز کو چیک کیا تب تک بندے نے انیس لاکھ روپے پیٹ چکا انیس لاکھ روپے کو کما چکا تھا میڈر فرنڈ میں نے وہ انیس لاکھ روپے گوا دیے جو میں نے کمایا نہیں تھا اگر میں اس کے ساتھ سٹارٹ کرتا تو آج بھی میں انیس بیس لاکھ روپے کما چکا ہوتا